اجباللہ تناف کے بیچ میں اسرائیل نے اپنی سردوں پر اترت فورس کی تیناتی کر دی ہے اور پورے اسرائیل میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے تیس ستمبر تک اسرائیل میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو جانکاری دیتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھرے لیو موچے پر خط کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا جانا ہے تصویریں اب بھینکر جگد میں کبھی بھی تقدیل ہو سکتی ہیں آدھیکاری کس بات کی گھوشنا کی جا سکتی ہے تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں ایمرجنسی گھوشت کی گئی ہے تو ادھر اسرائیل نے لیبنن میں باروت کی برسات کر ڈالی ادھر حضباللہ نے بھی بدلے کے لیے کئی راکٹ اسرائیل کی سیما پر داگ دیئے دنیمت یہ رہی ہے کہ اتری اسرائیل کی طرف چھوڑے گئے راکٹ کو آئرن جوم نے ہوا میں ہی نشٹ کر دیا اس بیچ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ میریے ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ جنگ شروع ہونے کے بعد لیبنن پر یہ اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ہے بڑا حملہ ہے اور حملے کے بعد سے لیبنن میں دو دن کے لیے سکول کالوجز بند کر دی گئے ہیں اس دوران لوگ سرکشت جگہوں پر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیل اور لیبنن ان دونوں کے بیچ کی جنگ اب سامنے دیکھی جا سکتی ہے جنگ کا مورچاب ایسے مور پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی بھی وقت تیسرے وشوید کا گبار پھٹ سکتا ہے کیونکہ اسرائیل پر حزباللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اب بینجمن نتنیہو نے ڈریکٹ وارننگ جاری کر دی ہے حزباللہ کے پلٹوار سے دل ملایا اسرائیل نتنیہو کی حزباللہ کو سیدھی دھمکی اپنی کرتوتوں کا انجام بھکتے کا حزباللہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ تناو کی لہر اب اس قدر بھیانک روپ لے چکی ہے شہر کے شہر اس بارود کی لہر میں سما سکتے ہیں اتری اسرائیل پر حزباللہ کے سو سے زیادہ راکٹ حملوں کے بعد حالاک بھینک کا روپ لے چکے ہیں اسرائیل کے اتری علاقے میں ہوئے ان راکٹ حملوں میں سین ہوای اڈڈو کو ٹارگٹ کیا گیا ہائفہ شہر میں ہوا یہ حملہ اتنا بھیانک تھا کہ اس حملے میں اسرائیل کی کئی مارتیں دھوست ہو گئی اور کئی کاروں میں آگ لگ گئی سماچار ایجنسی سہواں کے مطابق اتری اسرائیل میں رامت ڈیویڈ ائر بیس کو سطح سے سطح پر مار کرنے والی مسائلوں سے نشانہ بنایا گیا رامت ڈیویڈ بیس جائیونی یونٹ کے تین مین ائر بیس میں سے ایک ہے جس کا لیبنان اور سیریا کے لیے رن نیتک محتو ہے یہ بیس، ہائیفا، تیبریت، ایکسس پر استدھت ہے لڑاکو اور جاسوسی ویمان یہیں سے اڑان بھڑتے ہیں اس کے چاروں طرف ایڈوانس مسائلیں اور ٹیفن سسٹم تینات ہیں ہزباللہ کے ان حملوں نے اسرائیل کے راشپتی بینجامین نیتن یاہو کے گصے کو ساتھویں آتمان پر لان دیا ہے اور اب اسرائیل کی طرف سے ہزباللہ کو دی گئی دھمکی تیسرے وشوید کا دروازہ کھول سکتی ہے چونکہ بینجامین نیتن یاہو نے ہزباللہ کو ان حملوں کی یاد دلانے کی کشش کی ہے جن ہملوں نے محس کچھ منٹوں کے پیتر لبنان میں ہزباللہ کے ٹھیکانوں کو تہس نہس کر دیا تھا بائمین האחرونین אנחנו انخطנו על ہزباللہ رצף של مکوت שהוא לא دیمین ואם ہزباللہ לא יבین את המסر אני מבטיח לכם הוא יבین את המסر אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון پینجامین نیتن یاہو نے اپنے میسیج میں ساپ کر دیا ہے کہ اگر ہزباللہ پورانے حملوں سے سبق نہیں لیتا تو اسے اسرائیل پر حملوں کی اتنی بھاری قیمت چکانی ہوگی کہ لبنان سے ہزباللہ کے انتظر کو ختم کر دیا جائے گا اس کا ٹریلر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ہزباللہ کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی وائیو سینہ نے گازہ سٹرپ پر دھوان دھار بمپاری کر دی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہزباللہ کے سہیوگی حماس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کی یہ حملہ اسکول پر کیا گیا جہاں حماس کے لڑا کے چھپے ہوئے تھے یعنی اسرائیل کی سینہ ہزباللہ اور اس سے چھڑے کسی بھی سنگٹھن کو طباق کرنے کی سوگند کھا چکی ہے השבוע האחרון היה השבוע קשה بיותר בתולדותיו של חיזباللہ ובמיוחד היממה האחרונה הפעולה של צהל בדחיה רבת משמעות רבת חשיבות ורבת עוצמה اسرائیل اور لیپنان کے بیچ بے کابو ہوتے حالات پر امریکہ کی نظریں بھی لگاتار بنی ہوئے ہیں اسی سنسلے میں White House میں راستی سورکشہ پروقتہ جون گربی کی طرف سے یہ بیان چاری کیا گیا ہے ہم پچھلے لگ بھگی خبت سے پر رہے سپی تناوہوں کو بڑی چتہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم اسے پون یودھ بنے سے روکرین کے لیے ہر سمبھو کوشش کرنا چاہتے ہیں اس وقت دنیا کے دیشوں کی چنتہ کا گیندر Middle East کے حالات ہیں چونکہ یہاں سے اٹھا یودھ کا ووانڈر کسی بھیوق کسی دیش کو اپنے ذکھ میں لے سکتا ہے موسیقی